علم و دانش کی دنیا میں یونان جو ہے وہ اس کا ایک بہت نام ہے جو بھی علوم جو ہے وہ جدید دنیا میں ہم پڑھتے ہیں اس کی بیس میں کہیں نہ کہیں یونانیوں کا کام جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے اور اس میں خاص طور پر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایرسٹوٹل کے بارے میں ہے کچھ ایسی باتیں جو ہیں وہ ایرسٹوٹل کے بارے میں جو ہے مشہور کی گئیں جو میں سمجھتا ہوں جن پہ ہمیں جو ہے دوبارہ سے غور کرنے کی ضرورت ہے تو اس لیے اس کا میں نے ٹائٹل بھی رکھا ہے کہ ری ٹھنک آباؤٹ ایرسٹوٹل ایرسٹوٹل جو ہیں انہیں ایرابز نے جو ہیں وہ فرسٹ ٹیچر کا لقب دیا یعنی پہلا استاد اور ایرسٹوٹل جو ہیں انہوں نے ڈیفرنٹ برانچس جو ہیں ہماری سائنس کی انہیں موجد خیال کیا جا سکتا ہے انہوں نے بائیولوجی پہ بھی لکھا انہوں نے فیزکس پہ بھی کام کیا انہوں نے جو آسٹرانومکل پراسیسز ہیں اس کے بارے میں کافی ان کا کام ہے اور اسی طرح سے ہسٹری آف اینیملز لکھی ایرسٹوٹل نے تو کچھ ابحام ہیں جو ایرسٹوٹل کے بارے میں یا کچھ باتیں ایسی مشہور ہو گئی ہیں جو کہ اگر ہم ایرسٹوٹل کے وقس کو دیکھیں یا اگر ہم ان کی ذہانت پہ نظر ڈالیں تو میرے خیال میں ہمیں جو ہے انہیں دوبارہ سے انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ ہے جو کہ سارے یونانیوں پہ تراث لگایا جاتا ہے کہ یہ ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن جو ہے اس کے خلاف تھے تو میرے خیال میں کم از کم ایرسٹوٹل کے بارے میں تو ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایرسٹوٹل جو ہے انہوں نے ڈائسیکشن بھی کی اینیملز کی اینیمل کلاسیفکیشن بھی انہوں نے کی ایرسٹوٹل نے اچھا اس کے علاوہ یہ ایک بک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے مائیگریشن اینڈ نیویگیشن ٹاپک ہے اور یہ ملر اینڈ ہارلیس والو جی ٹینٹھ ایڈیشن ہے اس میں یہ لکھتے ہیں کہ برڈ مائیگریشن کے بارے میں ایرسٹوٹل کے جو ویوز تھے اس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ مور دین ٹونٹی سینچریز اگو ایرسٹوٹل ڈسکرائب برڈز مائیگریٹنگ تو اسکیپ دا ونٹر کولڈ اینڈ سمر ہیٹ تو اس میں یہ بتاتے ہیں کہ ایرسٹوٹل نے جو ہے وہ آج سے بیس سدیاں پہلے جو ہے اس کے بارے میں بتایا کہ برڈز جو ہیں وہ مائیگریٹ کرتے ہیں ساتھ یہ لکھتے ہیں اس میں یہ وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایرسٹوٹل جو ہیں وہ مائیگریشن کے صحیح تصور جو ہے اس کا انہیں پتہ نہیں تھا بلکہ یہ ایرسٹوٹل یہ سمجھتے تھے کہ یہ جانور جو ہیں یہ ونٹر کے اندر جو ہیں ہائیبرنیٹ کر جاتے ہیں اور کچھ جانور جو ہیں وہ ونٹر میں یا سمر ایکسٹریم میں اس لیے ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ وہ دوسری سپیشیز کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایرسٹوٹل کے ان دو پوائنٹ سے دنیا جو ہے ان کی توجہ جو ہے وہ گئی مائیگریشن کی طرف لیکن ایرسٹوٹل جو ہیں وہ بزاتے خود مائیگریشن کا انہیں کوئی پتہ نہیں تھا بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جانور جو ہیں وہ سردیوں میں اس لیے نظر نہیں آتے برڈز کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سردیوں میں اس لیے نظر نہیں آتے کہ وہ جو ہیں ہائیبرنیٹ کر جاتے ہیں یا پھر وہ کسی اور سی پی شیز میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو اس پہ کہنا یہ ہے کہ جب برڈز جو ہیں وہ مائیگریٹ کرتے ہیں تو وہ جھونڈ کی شکل میں اکثر مائیگریٹ کرتے ہیں تو انہیں ڈیٹیکٹ کرنا ان کو اڑتے ہوئے دیکھنا آسمان پہ اور انہیں مائیگریٹ کرتے ہوئے دیکھنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ایرسٹوٹل کو پتہ نہ چل سکے اور میری نظر سے تو کہیں نہیں کسی بک میں گزرا کہ ایرسٹوٹل جو ہے انہیں کوئی آئی سائٹ کا ایشو تھا کہ وہ یہ نہ دیکھ سکے ہوں کہ اتنے بڑے جھونڈوں نے نظر نہ آئے ہوں اور وہ مائیگریٹ کے بارے میں نہ جان سکے ہوں یا انہوں نے مائیگریٹ کے بارے میں غلط تصور دیا تو اس پہ تھوڑا سا جو ہے اس کو دوبارہ ریکنسیڈر کرنا چاہیے ہمیں اس پہ دوبارہ ریسرچ کرنی چاہیے اسی طرح سے ایک اور بک میں میں نے پڑھا ایرسٹوٹل کے بارے میں کہ انہوں نے ویمن کو جو ہے وہ ہاف مین اسی لیے کہا کہ وہ سمجھتے تھے کہ مرد جو ہیں ان کے موں میں بتیس دانت ہوتے ہیں تھارٹی ٹو ٹیتھ ہوتے ہیں اور جو فی میل ہے ویمن ہے اس کے جو ہے موت میں ٹونٹی ٹیتھ ہوتے ہیں تو یہ بھی کوئی ایسی جو ہے وہ بات نہیں ہے جو کہ تسلیم جو ہے وہ آسانی سے کی جا سکے کہ ایرسٹوٹل جیسا اتنا سمائیدار آدمی جو ہے وہ اتنی سی بات بھی نہ جانتا ہو کہ جو ہے کتنے جو ہے ٹیتھ موجود ہوتے ہیں میل اور فی میل کے اندر یا وہ کم از کم برابر ہوتے ہیں تو یہ ایسے الزمات ہیں جو ایرسٹوٹل پہ لگتے رہے ہیں اب یہ جو انفارمیشن ڈیرائیو کی ہے جو ہسٹورینز ہیں ظاہر ہیں انہوں نے ان ورق سے یہ ڈسکور کی ہوں گی چیزیں جو ایرسٹوٹل سے منصوب کیے جاتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ ایرسٹوٹل کے جو ورکس ہیں وہ ہم تک اپنی جو ہے اصل اور بالکل ایتھنٹک فارم میں تو نہیں پہنچے کچھ ورکس ایسے ہیں جو ٹرانسلیٹڈ فارم میں ہم تک پہنچے اور اس میں یہ بالکل امکان ہے کہ اس میں ایسی چیزیں جو ہیں وہ لکھنے والی کی اپنی تھارٹس یا پھر جیسے غلط علام چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں وہ اس میں ڈال دی گئی ہوں اور یہ ایرسٹوٹل کے اوریجنل آئیڈیاز نہ ہوں تو میری خیال میں اس پہ جو ہے دوبارہ سے ریسرچ کرنی چاہیے اور اس طرح کی جو غلط فہمیاں ہیں ایرسٹوٹل جیسے اہل علم اور جو ہے ایک سچے دانشور کے بارے میں انہیں دوبارہ سے جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے سوچنے کی ضرورت ہے